خوش آمدید ناظرین و سامعین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر کوئی شخص اپنے خواب میں اوٹ جسے ہم انگلیس میں کیمل کہتے ہیں اوٹ کو اپنے خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے چلی ویڈیو کی طرح چلتے ہیں صاحب خواب اپنے خواب میں اوٹ پر بیٹھا ہے اور اوٹ دوڑ لگا ہے بھاگ رہا ہے ایسے اوٹ پر بیٹھا ہے جو نامعلوم ہے یعنی بیگانہ اوٹ ہے اس کا اپنا اوٹ نہیں ہے اور اسے یہ بھی نہیں معلوم یہ کس کا اوٹ ہے کہاں سے آیا ہے بس اس پر بیٹھا ہے اور اوٹ دوڑ لگا ہے بھاگے جا رہا ہے تو اس کی نشانی سفر کی طرف ہے صاحب خواب خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اوٹ گھوم رہا ہے ادھر ادھر گھوم رہا ہے راستے کا معلوم نہیں ہے بس گھوم رہا ہے تو یہ غم کی طرف اشارہ ہے مشکل کی طرف اشارہ ہے مصیبت کی طرف اس کی دلیل ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اوٹ پر بیٹھا ہے رستہ گھوم گیا ہے رستے کا معلوم نہیں ہے نہیں پتہ کہاں جانا ہے کس طرف جانا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اپنی راہ میں عاجز ہوگا یعنی جو کام کر رہا ہے جو بھی کام کر رہا ہے یا کرے گا اس میں عاجز ہوگا مطلب اس میں مشکلیں آئیں گی اور اس کی تدبیر نہ کر پائے گا مطلب اس کا کوئی حل نہ نکال پائے گا جو کام کرے گا یا کر رہا ہے اس میں مشکلیں پیش آئیں گی اور اس کی تدبیر نہیں نکال پائے گا صاحب خواب خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اونٹنی اسے ملی ہے تو یہ عورت پانی کی طرف اشارہ ہے یعنی اس کی شادی کی طرف نکاح کی طرف اس کا اشارہ ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اونٹنی حاملہ ہے یعنی حاملہ اونٹنی سے ملی ہے تو فرزن کی طرف اشارہ ہے اس کیا اللہ سبحانہ وتعالی کے کرم سے فرزن پیدا ہوگا صاحب خواب خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اونٹ اس کے پیچھے بھاگتا ہے تو یہ غم کی طرف مشکل کی طرف اشارہ ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اونٹ نے اس پر سر پھیرا ہے اور اس کا مطیع نہیں ہوا ہے مطیع نہیں ہوا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فرما بردار نہیں ہوا ہے اس کا کہاں نہیں سنتا ہے تو یہ بھی غم کی طرف اشارہ ہے اس کا جو بھی کام ہے وہ ہو سکتا ہے مشکل سے ہو یا نہ ہو جو بھی چیز ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی بڑا کرم فرمانے والا مشکلوں کو حل کرنے والا ہے صحیب خواب خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ ایسے اونٹ پر بیٹھا ہے جو مست ہے غزب ناگ ہے مطلب یہ کہ ایسا اونٹ ہے جو کسی کے قابو میں نہیں کہ کوئی بڑا آدمی اس پر قابض ہوگا اسے اپنے قبضے میں کرے گا خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اونٹ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے جنگ کرتا ہے اس کے ساتھ لڑتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ عجمی مرد کے ساتھ یہ لڑائی کرے گا اسے جھگڑا کرے گا اس کے ساتھ اس کی دشمنی ہوگی صحب خواب خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اونٹنی کا دودھ دھوتا ہے تو اسے اسی قدر مال ملے گا اور یہ دیکھتا ہے کہ اونٹنی کو دودھ کے بجائے خون نکلتا ہے تو یہ مال حرام کی طرف اشارہ ہے مال حرام حاصل ہونے کی طرف اس کی دلیل ہے صحب خواب خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کسی نے اسے اونٹنی بخشی ہے مطلب یہ کہ کسی نے اسے اونٹنی دی ہے یا اس نے خود خریدی ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ کسی عورت سے نکاح کرے گا یا کوئی کنیز خریدے گا یا خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی چوری ہو گئی ہے یا بھاگ گئی ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ اپنی عورت سے اپنی بیوی سے لڑائی کرے گا اس کے ساتھ جھگڑا کرے گا یا اس سے جدہ ہوگا یا یہ دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی مر گئی ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی بیوی کا انتقال ہوگا اور یہ دیکھتا ہے کہ اس کی اوٹنی نے بچہ دیا ہے تو اس کے ہاں فرزن پیدا ہونے کی نشانی ہے اور خوب مال حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے صحب خواب خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کسی نے اسے اوٹ کا گوشت بخشا ہے یعنی اسے اوٹ کا گوشت دیا ہے تو جتنا گوشت اسے ملا ہے جتنا گوشت یہ دیکھتا ہے جتنا گوشت اس کے پاس آیا ہے اسی قدر مال حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے یعنی اتنا ہی مال یہ پائے گا اتنی ہی خوشی یہ پائے گا اتنی ہی منفیت یہ پائے گا جتنا یہ خواب میں گوشت دیکھتا ہے جو اسے کسی نے دیا ہے اور خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اونٹ کے ساتھ باتیں کرتا ہے بات چیت کرتا ہے تو یہ خوب نیکی حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے خوب نیکی یہ حاصل کرے گا صاحب خواب خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اسے دو اونٹ ملے ہیں تو اس کی نشانی مال کی طرف سے مال ملے گا یا یہ دیکھتا ہے کہ کسی نے اسے اونٹ دیا ہے اسے اونٹ ملا ہے تو جس قدر و قیمت کا اونٹ ہے جس خوبصورتی کا وہ اونٹ ہے اتنا ہی اسے مال ملے گا اتنا ہی اسے نفع ملے گا اتنی ہی اسے خوشی ملے گی صاحب خواب خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کسی جگہ کا یا کسی قوم کا اونٹ جو ہے اس قوم نے اس جگہ والوں نے ربح کیا ہے اور اس کا گوش باٹا ہے لوگوں میں اس کا گوش تقسیم کیا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ جو مہا کا سردار ہے جو مہا کا بڑا ہے اس کا انتقال ہوگا اور اس کا جو مال ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا وہ مال لوگوں میں باٹا جائے گا صاحب خواب خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بہت سارے اونٹ ہیں اور اس کی ملک میں ہیں مطلب اس کے اپنے ہیں یہ اونٹوں کا مالک ہے اس کی ملک میں ہیں سارے اونٹ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر اونٹ عرب کے ہیں تو عرب کا بادشاہ ہوگا اور عجم کے ہیں تو عجم کا بادشاہ ہوگا دیکھئے ناظرین اگر کوئی عورت اپنے خواب میں یہ دیکھتی ہے کہ اس نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے یا اسے ملا ہے یا اونٹ کا چمڑا یعنی اونٹ کی کھال دیکھتی ہے تو اسے اسی قدر یعنی جس قدر گوشت دیکھتی ہے کھاتی ہے یا چمڑا جس قیمت کا دیکھتی ہے قدر و قیمت کا اتنا ہی مال نفع خوشی پانی کی طرف اشارہ ہے اتنا ہی مال یہ پائے گی ناظرین و سامعین اگر ہم آخر میں اس کے خلاصے کی بات کریں یعنی کوئی شخص صاحب خواب اپنے خواب میں اونٹ کو لیکھتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ خوب خوشی پائے گا نفع پائے گا مال حاصل کرے گا اونٹ کو صحیح دیکھتا ہے اپنا فرما بردار دیکھتا ہے اور اونٹ کو صحت مند دیکھتا ہے تو یہ مال کی طرف اگر اونٹ میں کوئی نقص دیکھتا ہے کوئی خرابی دیکھتا ہے یا اپنا فرما بردار نہیں دیکھتا یا چوری ہو جاتا ہے تو یہ نقصان کی طرف اشارہ ہے کام میں مشکل کی طرف اشارہ ہے دوستو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ